بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری موطرم جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کلیف سنیں تحجز سے مطالق نماز تراویز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کیا مطلب سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اب ذرا تفصیل سنیے ہمارے دین میں پانچ نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر یعنی دو رکتیں فجر کے وقت چار زہر کے وقت چار اثر کے وقت تین مغرب کے وقت چار عشاء کے وقت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اتنی عبادت اس نے کرنی ہے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض کی گئی یعنی عام مسلمانوں پر پانچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے اس کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے حاکم السلاة لدلو کی شم سے علاقہ سک اللہ علیہ و قرآن الفجر اس کے بعد کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز تحجد کا احتمام بھی کرنا ہے اور یہ آپ کے لئے ایک زائد نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام کے ساتھ پانچ کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی روزانہ پڑھتے تھے یعنی آپ پر تحجد کی نماز بھی فرض کی گئی اس کو تراوی کا نام کیسے پڑا لوگوں نے جب زیادہ رکتیں پڑھنی شروع کی شوق میں تو وہ آرام کرنے کے لئے ہر چار رکت کے بعد بیٹھ جاتے تھے عربی میں اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں اس کی جمع ہے تراوی یہ نام بھی ایسے پڑا جعوی صاحب 17 over 79 سے نماز تحجد نکال رہے ہیں یہ مروضہ نمازیں تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں اس پر تو ہم بہت کچھ کہے چکے ہیں پہلے بہت مواد موجود ہے فیس بک پر یوٹیوب پر وہ آپ نکال لیں اور سرچ کر لیں لہٰذا یہاں اس نماز کی بات تو میں نہیں کروں گا اس سے اوپر والی آیت 17 over 78 میں اسی قیام صلات کا ذکر ہے جو پبلک کو اویرنس دینے والی قیام صلات ہے جو ہم بہت مرتبہ بتا چکے ہیں اگلی آیت میں قیام صلات نہیں یعنی 78 میں تو قیام صلات ہے اگلی 79 میں جو ہے قیام صلات نہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ دن میں تو یہ سرکاری صلات کے سیشن تم چلاتے ہو چلاتے ہی ہو وہ تو ہوگے کام ختم لیکن رات میں تمہارے لیے ایک اسپیشل ڈیوٹی اضافی ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی ہے کس کیلئے لگائی جا رہی ہے نبی کے لیے خاص طور پر رسول نبی کے لیے رات میں تمہارے لیے ایک اسپیشل ایک اضافی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے چنازر کہا گیا ہے فتحجدہ بہی نافلتن لک سیونٹین اوور سیونٹین اائن پس اے نبی آپ کا بہی فتحجدہ بہی آپ کا بہی اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ہوتے ہوئے رات کی نیند توڑ کر اٹھنا تیری ایکسٹرا ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اوور ٹائم ہے یہ تیرے لیے تیرے لیے خاص نافلتن لک خاص تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں تحجدہ یہ تحجدو تحجدن باب تفاول سے ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اعتمام کے ساتھ رات کے پچھلے پہر نیند توڑ کر اٹھنا اعتمام کے ساتھ رات کے پچھلے پہر نیند توڑ کر اٹھنا کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص کام کے لیے اور نفل کے معنی ہوتے ہیں اضافی یعنی محمد کے اہم اور ذمہ دار منصب کی کی روح سے کی حیثیت سے ان کی اضافی ٹیوٹر لگائی جا رہی ہے قرآن سے گائیڈ لائن لینے کے لیے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر تھوڑا نفو بھی لیتا ہے انسان اور تھوڑا زفریش بھی ہوئیتا ہے اٹھ کر پھر جو انہیں اس سے گائیڈ لائن لینے قرآن سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس طرح چلانا ہے کسی مقصد میں جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہونا ہے قرآن گائیڈ لائن لینے کے لیے پھر رات پوٹنا پھر آگے اشارہ ہے حکومت عطا کرنے کا کہ قریب ہے اصاب قریب ہے کہ اللہ آپ کو بہت بلند مقام عطا کرنے والا ہے مقام و محمودہ اس لیے اس لیے تیاری پکڑ لو دل رات ایک کر دو راتوں کو اٹھ کر بھی کام کرو یہ اشارہ ہے آگے حکومت اسلامی حکومت قائم ہونے کا باقی ترابی 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 شرابی تو سارا ڈھونگ ہے کچھ بھی نہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے جیسے ہی کہہ رہے ہیں غامدی صاحب اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور جیسا کہ غامدی صاحب نے بتایا کہ یہ جو کچھ بتایا ہے اس کا میں خلاصہ مزید کر دیتا ہوں کہ یہ روح کے باپ تفاؤل سے ہے روح را باہ اس کے باپ تفاؤل سے ہے تربیہ کی جمعہ ترابی تربیہ کی جمعہ ترابی جس کے معنی ہوتے ہیں کام کے دوران بیٹھ کر کچھ آرام کرنا کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تھک گئے تھوڑا سے بیٹھ کے آرام کر لیے دو منٹ اسے کہتے ہیں تربیہ اس کی جمعہ ترابی یہ لفظ ترابی تو کیا اس باپ سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے قرآن میں لفظ ترابی تو چھوڑ دیجئے یعنی اس باپ سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے قرآن میں اور نہ ہی کسی تحجد کے نماز کا ذکر ہے تحجد کے نماز کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے فتحجد نافلت اللق میں دیکھا آپ نے کہ رات میں اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کریم سے گائٹ لینا نماز پڑھنا نہیں ہوا پر نماز تحجد کا بھی کوئی وجود نہیں ہے یہ غامدی صاحب جانتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جانتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن کھلتے نہیں ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے کھلتے نہیں ہیں ہم مو پھٹ قسم کے آدمی ہیں سب کچھ مو پر ہی کہہ دیتا ہے کسی کا ڈر نہیں ہے والسلام